اسلام علیکم میں ہوں زیشان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹیبل ٹاک ناظرین دنیا بہت آگے نکل گئی ہے اور ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں ترقیہ آفت ممالک کی فیرس میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے جیسی رفتار سے ہی آگے بڑھیں دوسرے ممالک دس بیس تیس حتی پچاس سال آگے تک کے منصوبہ بناتے ہیں اور ہم آج میں زندہ رہنے کو ترجیح دیتے ہیں ہمارا ہمساہ ملک ہے بھارت جہاں اسی کی دہائی میں بینگلور کو آئیٹی سٹی قرار دیا گیا اور اب یہ بھارت کا سیلیکون ویلی کہلاتا ہے بڑا کثیر جو ضرم مبادلہ ہے بھارت کو اس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے آئیٹی کا ایک بڑا جو لوٹ ہے وہ یہاں سے نکلتی ہے پوری دنیا میں بھارت کا نام بھی روشن کر رہی لیکن پاکستان آئیٹی کے شعبے میں پوری دنیا سے بلخصوص اگر ہمارے ہمساہ ممالک کے ساتھ بھی ہم موازنہ کریں تو بہت پیچھے ہے دوہزار انیس میں جو موجودہ حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی وزرعظم پاکستان عمران خان صاحب نے افتتہ کیا ڈیجنل پاکستان ویجن تھا دوہزار انیس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان بہت جلد ان ممالک کی نہ صرف فیرست میں شامل بلکہ ضرع مبادلہ کمانے والے ملکوں کی فیرست میں بھی شامل ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی آبادی ہے نوجوان آبادی جو کہ ایک بڑی آبادی ہے اور پاکستان کے ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جو کہ نوجوان آبادی رکھتے ہیں تو یہ ایک تھیم تھی ایک سوچ تھی کہ یہ نوجوان اگر آئی ٹی کی شعبے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں تو پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اس وقت اس کی بنیاد رکھی گئی ڈیجنل پاکستان ویجن کی اور ایک شخصیت جن کا نام تھا تانیہ ایدروز جن کا نام پہلے پاکستانیوں نے نہیں سنا تھا یہ تقریباً بیس برس پہلے پاکستان سے باہر گئی تھی آہا تعلیم حاصل کرنے اور اس کے بعد یہ گوگل میں ایک اہم عہدے پر کام کر رہی تھی سنگاپور میں جبکہ انہیں پاکستان لیا گیا یہ پاکستان آئیں اور انہوں نے اپنے ویجن سے پاکستانیوں کو مطارف کروایا ان کا یہ ویجن تھا کہ پاکستان کی جو ایکانومی ہے اسے بڑھانے کے لیے ڈیجکلائزیشن کی طرف لانا ہوگا پاکستان کو اور ان کا اس وقت ہی کہنا تھا کہ روٹی کپڑا اور مکان کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ کرنا ہوگا انٹرنیٹ کا یعنی انٹرنیٹ جہاں جہاں پاکستان میں دستیاب ہوگا خاص طور پر جو ہماری میڈل کلاس ہے وہ استعمال اگر اس کا زیادہ کرے گی اور دہاتوں میں بھی انٹرنیٹ اگر مہیا کیا جائے گا تو وہ تمام لوگ جو خود باہر جاتے ہیں حتیٰ کہ اگر بل ادا کرنے کی بھی ایک مثال دی جائے تو لوگ لائنوں میں لگ کر بل ادا کرتے ہیں اگر ویجنگلائزیشن ہوگی اور لوگوں کے بعد انٹرنیٹ کی سہولت میں اثر ہوگی اور وہ اس کا استعمال کرنا بھی جانتے ہوں گے تو وہ گھر بیٹھے اپنے موبائل فون یا اپنے کمپیوٹر کے ذریعے ہی اپنے بل کے ادا کی کر سکیں گے جس کے ذریعے لوگوں کا نہ صرف وقت بچے گا بلکہ ان کی توانائیاں بھی محفوظ کی جا سکیں گی اس کے ساتھ ساتھ جو کاروبار ہے پوری دنیا کا وہ اب ڈیجنگلائزیشن کی طرف ہو چکا ہے اور لوگ آن لائن آرڈر کرنا یا آن لائن اپنے اشیاء مانگوانا اپنے کاروبار کو آن لائن کرنے کو ترجیح دیتے ہیں اس سے وقت کی بچت بھی ہوتی ہے اس سے اپنی جو انرجیز ہیں وہ بھی کم صرف ہوتی ہیں اور خاص طور پر جب سے کوویٹ آیا ہے تب وہ ممالک جو پہلے سے ہی آن لائن کے کام کر رہے تھے آن لائن بزنسز وہاں پر فروغ پا رہے تھے موجود تھے وہ ممالک فائدے میں اس لحاظ سے رہے ہیں کہ انہیں نئے سرے سے کوئی تگو دو نہیں کرنی پڑی اور وہاں کے لوگ آدھی تھے اس چیز کے تو کوویٹ کے دنوں میں جب یہ وبا اپنے اروج پر تھی اور لوگ ڈاؤن کا زمانہ تھا لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے تھے تب تب لوگوں نے گھر بیٹھ کر ہی نہ صرف کاروبار کرنے بلکہ اپنے روز مرہ جو معاملات ہیں انہیں چلانے کے لیے بھی آن لائن ہی سہارا اپنایا اور حتیٰ کے جو تعلیم ہے وہ بھی آن لائن طریقے سیکھی گئی پاکستان کی بدقسمتی کہ پاکستان کی جو تعلیم ہے اس میں نہ ٹیچرز کو اتنی اس حوالے سے رہنمائی حاصل تھی تعلیم حاصل تھی شعور حاصل تھا اور نہ ہی بچوں اور ان کے والدین کو معلوم تھا کہ کس طریقے سے آن لائن پڑھائی کی جا سکتی تو بڑی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا اور اکثر بچوں نے بڑی مشکل کا اظہار بھی کیا اور والدین نے اپنے بچوں کو سکولوں سے ہٹایا بھی یہ بھی سب کچھ دیکھنے میں آیا یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک تھا تانیہ دروس کو متعارف کروایا گیا جو کہ کہا جاتا تھا کہ مزیر آدم صاحب خود کہتے تھے کہ ان کی تنخواہ کے بارے میں میں اندازہ نہیں لگا سکتا ہے اس میں کتنے زیروز ہیں یعنی اتنی شاندار تنخواہ ایک خاتون وصول کر رہی تھی اور انہوں نے پاکستان آنے کو ترجیح دی انہیں کس نے کنونس کیا کیسے کنونس کیا اور اس کے بعد وہ کس طرح یہاں پر آئیں یہ ایک الگ بحث ہے لیکن انجام کچھ اچھا نہیں ہوا کیونکہ دوہزار انیس میں اس پروگرام کے تتاہ کے بعد مئی میں ہی مئی دوہزار بیس میں ہی انہوں نے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا بجوہات کیا ہیں وہ تو خیر اس میں فتا لگانا ضروری ہے لیکن جو ابتدائی طور پر سامنے آئیں چیزیں ایک تو دوہری شہریت کا معاملہ تھا دوسرا جہانگیر ترین صاحب انہیں یہاں لے کر آئے تھے انہیں کنونس کیا تھا اور جہانگیر ترین صاحب سے تعلق کی وجہ سے بھی انہیں ہٹائے جانے کی باتیں بھی ہوتی رہیں کیونکہ جہانگیر ترین صاحب شگر کیس کے حوالے سے جب ان کا نام بیچ میں آیا تھا تو وہ نہ صرف حکومت سے ویسے تو عملی طور پر الگ تھے ہی کیونکہ اہل ہونے کے بعد وہ کوئی اہدا نہیں رکھتے تھے لیکن ہر معاملے میں ہر اجلاس میں ان کی موجودگی ضرور ہوتی تھی لیکن اس کے بعد وہ تحریک انصاف سے عملاً الگ ہو گئے اور بیرون ملک بھی چلے گئے تھے وہ ٹائم بھی آیا تھا تو تانیہ ایدروس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی الہدگی اس پروگرام سے یا استیفہ دھنا معاون خصوصی وہ تھی وزیراعظم کی اور معاون خصوصی کی حصیت سے ان کا استیفہ اس کی ایک بڑی وجہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ تعلق بھی بنا اور جہانگیر ترین صاحب نے ہی انہیں انٹروڈیوز کروایا تھا اور وہ لے کر آئے تھے اور اس امید پر لے کر آئے تھے کہ پاکستان کی ترقی میں وہ بڑا کردار ادا کریں گے اس کے ساتھ ساتھ کیا کوئی اور بھی مشکلات تھیں وہ بھی جو ہے وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جی عمران صاحب ہیں دیجٹل مارکٹنگ کنسلٹنٹ ہے عمران صاحب عمران صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت یہ بتائے گا کہ پاکستان پوری دنیا سے ڈیجٹلائزیشن میں کتنا پیچھے ہے پاکستان پہلے دعوت دی پاکستان آئی ٹی انڈسٹری میں اتنا ہی پیچھے ہے جتنا کسی بھی انڈسٹری میں پیچھے ہے اور میرے حال سے جو ابھی ریسنٹ جو ایف بی آر نے اقضام اٹھائے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتا چلوں کہ آئی ٹی انڈسٹری جو ہے اس وقت چالیس پرسنٹ سے گروہ کر رہی تھی اگر ہم اس کا اوورال اندازہ لگائے ہیں ہینوال طریقے سے اور دیورنگ دی پینڈیمک جو کہ آپ کو دو بلین ڈالرز فرن اڈیمیٹنس لاکے دے رہی ہے اور آپ اس پر ٹیکس لگانے جا رہے ہیں تو ایف بی آر کو یہ نہیں پتا کہ آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ سیلز ٹیکس سے اگر اگزیمپٹر ہم سیلز ٹیکس کیوں بھریں وہ اس صورت میں اگر پر بینکنگ چینل سے پیسہ مکستان میں آئے تو جی میں آپ سکروں کہ یہ دو بلین ڈالرز جو میں نے آپ کو رقم بتائی ہے یہ پروپر چینلز کے ثروع آ رہی ہے جو سیونٹی اور سکسٹی بلین ڈالرز کی جو وہ میڈیا اس کو پیش کر رہا ہے کہ جو سکیم ہے وہ اس کا آئی ٹی انڈسٹری کے ساتھ زیادہ تعلق نہیں ہے وہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے جہاں پہ ملتہ پولیٹیشنز بیٹھے ہیں وہ آئی ٹی انڈسٹری کا سہارہ لے کے تو وہ اپنی رقمی دروزر کر رہے ہیں اس کا مجھے علم نہیں ہے لیکن میں جو دو بلین ڈالرز کا ذکر کر رہا ہوں یہ فارن ریمٹنس ہے اور یہ جو پاکستان کے بینکنگ چینلز کے ثروع جائے وہ آ رہی ہے اب یہ ٹیکس کریڈٹ سکیم کے ساتھ جو ہے وہ یہ ٹیکس ایکزیمشن کو ریپلیس کرنے جا رہے ہیں تو اس ٹیکس کریڈٹ سکیم جو ہے اس میں آپ نے ہزار قسم کی اور جو ہے وہ کنڈیشنز رکھ دی ہیں کہ اگر آپ یہ فل فل ہوں گی تو آپ اس ٹیکس کریڈٹ سکیم کے لیے الیجبل ہوں گے اور اگر آپ ہنڈر پرسنٹ فل فل بھی کر دیتے ہیں ساری چیزیں تو ایف بی آر کا جو ڈسکریشن ہے کہ وہ آپ کو وہ سو کالڈ ٹیکس کریڈٹ علاو کرتے ہیں یا نہیں اور پھر سیلز ٹیکس جو ہے on a service is a provincial matter anyway مطلب ایف بی آر اس میں کسی کیسے جو ہے وہ اپنی مطلب ٹانگڑ آ سکتا ہے ٹیکس ٹائل اور دوسری انڈسٹریز کی طرح جو ہے وہ آئی ٹی انڈسٹری نے نہ تو کبھی سستی بجلی مانگی ہے نہ سستی گیس مانگی ہے نہ کبھی کیش ری بیٹس مانگے ہیں اور نہ ہی ہم نے سیلز ٹیکس ری بیٹس مانگی ہے ٹھیک ہے پھر بھی سارا ملبہ جو ہے وہ آئی ٹی انڈسٹری پر گریا جا رہا ہے زراعت جو ہے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا سب سے بڑا جو سیکٹر ہے وہ زراعت ہے کیوں ملبہ گریا جا رہا ہے یہ وہ جو چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو صرف اپنے لئے سوچتے ہیں انہیں یہ گروت جو ہے وہ گوارہ نہیں ہے یا وہ چاہتے ہیں کہ اس میں اپنا حصہ ضرور ہم سمیٹ سکیں وجہ کیا ہے جی وجہ تو اب بھی نامعلوم ہے جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ یہاں پہ بہت سارے سٹیک ہولڈرز ہیں اور اللہ اللہ کر کے جو کوئی انڈسٹری اس ایک ملک میں جو ہے وہ فلرش کرنے جا رہی تھی جس کی گروت میں نے آپ کو بتایا کہ 40% دورین پینڈیمک جو ہے اس کو پتہ نہیں کس کو وہ حضم نہیں ہو رہی اللہ بہتر جانتا ہے لیکن آپ اندازہ کریں کہ ہمارے پڑوسی ملک کی جو ہے آئی ٹی انڈسٹری وہ دو سو بلین ڈالر کی ہے ٹھیک ہے اور ہم صرف دو بلین ڈالر پر پہنچیں ہیں اور ہمارے اوپر ٹیکس لگایا جا رہا ہے اگر آپ اندازہ کریں تو جو مطلب اگر انڈیا کی دو سو بلین ڈالر کی انڈسٹری کا اندازہ کیا جائے تو ہماری اس ریشو کے حساب سے بیس بلین ڈالر کی جو ہے وہ ہونی چاہیے تھی آئی ٹی انڈسٹری ایک سوال ایک سوال ایک سو اٹھانوے ارب ڈالر کا یہ فرق ہے پاکستان اور ہندوستان کا کیا وہاں پر ٹیکسیشن ہوتی ہے اس شعبے میں لیکن جی مجھے اس کا علم میں اس میں لا علم ہوں میں غلط انفرمیشن نہیں دوں گا آپ کو لیکن انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ اپنی آئی ٹی انڈسٹری کو گروہ کیا اور لیکن انہوں نے سٹارٹ ہیڈ سٹارٹ ہی ہے پاکستان میں آئی ٹی انڈسٹری کا جو ہے فروغ میرگ میں بھی چار پائنٹ سال پہلے میبھی چھ سال پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہونے شروع ہوا ہے اور اس کو جو ہے وہ بھی کرنے جا رہے ہیں اور بہت زیادہ ابھی بھی اگر آپ نے جو بات کی کہ جو پاکستان سے باہر سے پیسہ آ رہا ہے اور وہ بینکنگ چینلز نہیں آ رہا تو وہ آپ نے اس چیز کا اندازہ کرنا ہے کہ وہ کیوں نہیں آ رہا کیا آپ نے جو ہے پاکستان کے اندر ایک بیٹھا جو فری لانسر ہے اس کو آپ نے اپنا بینکنگ سسٹم اس کے مطابق کیا ہے کہ وہ آسانی سے بیٹھ کے بغیر بینک جائے ہوئے ساری چیزیں آن لائن جو ہے وہ سبمٹ کر سکتا ہے اگر ابھی ہماری کوئی پیمٹ آتی ہے تو دو تین چکر جو ہیں وہ بینک کے لگانے پڑتے ہیں اپنا قیمتی وقت نکال کے کہ جی یہ میرا آر فارم ہے یہ میرا سبمٹ ہو گیا جی میری پیمٹ نہیں کلیر ہو رہی جی نہیں جی وہ کراچی سے جو کہ مسئلہ چل رہا ہے آپ کی پیمٹ جلدی کلیر ہو جائے گی تو میں کیوں اس پینکنگ سیکٹر میں جاؤں جب میں دو پلکس کروں گا اور بینک میں پیسے میرے آ جائیں گے ٹھیک ہے پیونیئر کی سرویسز ہیں اور ٹرانسفر وائز کی سرویسز ہیں تو اگر آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بینکنگ سیکٹر سے ہیں تو پھر آپ نے اپنے بینکنگ سیکٹر کو بھی تو اس قابل بنانا ہوگا کہ جس میں جو ہے وہ ٹرولی آن لائن جو ہے بینکنگ ہو سکے پاکستان کوئی بینک اس وقت جو ہے وہ ٹرولی آن لائن نہیں ہے ساری کوئی بھی آپ نے چیزیں چینج کروانی ہوتی ہیں تو آپ کو جانا پڑتا ہے کہ جی بینک میں جا کے آپ نے پرانچ میں جا کے آپ کریں تو کیسا یہ آن لائن سسٹم بنایا جا رہا ہے کیسی آئی ٹی انڈسٹری کے ساتھ جو ہے وہ کھلوار کیا جا رہا ہے میں تو اس سے اگر ایسی کو ٹیکسیشن اس کا اجراہ ہو جاتا ہے ایمپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے اس کے نقصانات کیا کیا ہوں گے مطبع فائنانشلی نقصانات ایک یوزر جو کمارا ہے اس کے علاوہ اس کے کیا نقصانات ہوں گے جی سب سے بڑا تو یہ ہی فائنانشل ہی ہے کیونکہ دیکھیں پاکستان کی انڈسٹری جو ہے اس وقت 40% گرو کری ہے 40% کا مطلب ہے ہم نے بہت زیادہ امپلائیمنٹ جو ہے وہ اگر میں اپنا آپ کو اندازہ بتاؤں تو پچھلے ایک سال میں میں نے چار نئے امپلوئیز جو ہیں وہ رکھے ہیں اور وہ سارے جو ہیں وہ اب اسی آئی ٹی انڈسٹری کے ساتھ اس وقت اسوسیئیٹڈ ہیں تو اگر میرے پہ کوئی چیز جو ہے وہ ٹیکس مجھ پہ لگتا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ اوورال جو ہے وہ سب ٹرانسلیٹ کرے گا میرے امپلوئیز کی طرف اور جس طرح میں نے اب بہتا ہے کہ 40% اگر گرو کی ہے تو بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس نئی انڈسٹری کے ساتھ جڑے ہیں تو ظاہر ہے ان کے مستقبل پہ ایک سوال اٹھتا ہے دوسری جو سب سے بڑی یہ ہے کہ پاکستان کے فری لانسٹر اور پاکستان کی جو آئی ٹی انڈسٹری اور سارے ڈیجنل مارکٹرز ہیں اس وقت وہ ہائیلی ریٹڈ ہیں پوری دنیا کے اندر اگر آپ پچھلے سرویز اٹھا کے دیکھ لیں ہم نے بنگلہ دیش وہ انڈیا کو بیٹ کیا ہے آئی ٹی انڈسٹری کے اندر اور پاکستانی فری لانسٹر کے ساتھ لوگ کام کرنا جو ہے وہ فخر محسوس کرتے ہیں اور اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو ظاہر ہے یہ کالیٹی آف ورک کی وجہ سے یا لو کاؤسٹ انہی کی وجہ سے پاکستانی کو پرفر کرتے ہیں دیکھیں جی اگر آپ لو کاؤسٹ کی بات کریں تو ہم بیٹ نہیں کر سکتے بنگلہ دیش کو اور انڈیا کو بیگر وہ جو ہے اتنی ان کی سستی لیبر ہے کہ مرضہ آپ اس کو بیٹ ہی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ نہ تو جا کے بچہ کوئی میٹرک کر رہا ہے نہ پھر ایف ایسی کے رٹے لگا رہا ہے نہ پھر اس نے کوئی بی بی اے کرنا ہے نہ پھر اس نے کچھ اور کرنا ہے اس نے صرف دو سال کی ٹیکنیکل ایڈیوکیشن لینی ہے اور اس کے بعد وہ انڈسٹری کے اندر آکے بیٹھ چاہتا ہے تو ایک اگر آپ سولہ سال سے اٹھارہ سال کے بچے کو انڈسٹری کے اندر پھینک رہے ہیں تو اس کی کتنی کی ضروریات ہو سکتی ہیں وہ بیس پچیس ہزار پہ بھی آسانی سے کام کرنا شروع کر سکتا ہے تو ہم ان کو جو ہے وہ فیننشلی تو بیٹ نہیں کر سکتے مطلب اگر ہم دیکھیں تو تو ہمارے ریٹس جو ہیں وہ بنگلہ دیشیز اور انڈینز جو ڈیویلپرز اور مارکٹرز بیٹھے ہیں ان سے بہت زیادہ ہیں لیکن جو گورہ ہے جیسے گورے کی منٹیلٹی یہ ہے کہ وہ اور اس وقت ہم پوری دنیا کے سو ممالک سے زیادہ ممالک میں جو ہے وہ اس وقت اپنی آئی ٹی انڈسٹری کی سارویسز جو ہیں وہ بیچ رہے ہیں تو یہ ایک واضح طریق ہے ایک بات بتائیے گا ایک بات بتائیے گا دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ کے جب دور حکومت تھا تب ٹیکسٹائل پر بڑا برا وقت آیا تھا خاص طور پر بجلی کا بہران بھی تھا تو بہت سارے جو بڑے گروپس ہیں انہوں نے یہاں سے اپنا بزنس سمیٹ کر ملیشیا اور بنگلہ دیش میں اپنے یونٹس لگا دیئے تھے یہ وقت ایک ہم نے دکھا اب اگر آپ لوگوں پر ٹیکس آئیت کیا جاتا ہے یا اور مشکلات ہوتی ہیں کمپلیکیٹڈ بنا جاتا ہے پورے سسٹم کو تو کیا اس بات کا خدشہ بھی موجود ہے کہ یہاں پر آن لائن کمانے والا یا فری لانسر جو ہے وہ یہاں سے اپنا کام منتقل کر دے دبائی یا کسی اور ملک جی سب سے بڑی بات یہ ہے فری لانسر کے لیے تو شاید یہ پوسیبل نہ ہو لیکن آپ کی جو فورن ڈیریکٹ انویسٹمنٹ ہے آئیٹی انڈسٹری کے اندر وہ ضرور اس میں افیکٹ ہوگی اور دوسری بات جو آپ نے کی کہ فری لانسر اٹھا کے دبائی چلے جائیں تو لیکن یہ پوسیبل شاید نہ ہو جو پوسیبلٹی میں دیکھ رہا ہوں اور جو میری پلاننگ ہے وہ یہی ہے کہ اگر فرقزامپل ہم اپنی جو ضروریات سے زیادہ جو پیسے کمارے ہیں وہ پھر ظاہر ہے ہم ہمیں دبائی میں رکھنے پڑیں گے سیاستدانوں کی طرح ہمیں بھی کہیں باہر رکھنے پڑیں گے اور چتنی ضرورت ہوگی پھر آپ لوگوں کے بھی سکینڈل آیا کریں گے پھر آپ لوگوں کے بھی فائنشل سکینڈل آیا کریں گے جی پھر مظلہ آپ یہی چاہ رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے لیکن اچھا مجھے ایک پوائنٹ مجھے آپ سمجھے نیولز ایڈورکیٹ سمجھ لیجئے لیکن اگر میں حکومت کی پوائنٹ آف ویو سے سوچوں کہ حکومت ظاہر ہے وہ طریقے ڈھونڈتی ہے کس طرح سے ریوینیو بڑھانا ہے اس کے لئے ٹیکسز اور نئے نئے ٹیکسز لگائے جاتے ہیں تو ظاہر اگر آپ بحثت حکمران یا ایف بی آر ہی کی حصیت سے سوچیں تو ایک انڈسٹری ہے جو گروہ کر رہی ہے 40% جیسے کہ آپ نے خود بتایا اور اگر یہ انڈسٹری کسی حد تک ملک کی گروہت میں فائنشل گروہت کی میں بات کر رہا ہوں اکانومی کی گروہت کی میں بات کر رہا ہوں اس میں اگر اپنا کردار ادا کرتے ہیں اس میں حرچ کیا ہے جی ہرچ کچھ نہیں ہے لیکن ہم ایک ڈیفرن طریقے سے جو ہے وہ پاکستان کی انڈسٹری کو گروہ کرنا چاہ رہے ہیں اس انڈسٹری کو اگر 40% پر یہ گروہ کرتی جاتی ہے تو پھر 5-7 سال کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جتنی ٹوٹل فارن ریمیٹنس پاکستان کے اندر آ رہی ہے اس کا 50-60% even 70% جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کی ایٹی ایکسپورٹس ریمیٹنس جو ہیں وہ کانٹریبیٹ کر رہی ہوں گی اور یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے باہر سے پیسہ لے کے یہاں پہ آئیں تو ہم یہاں بیٹھ کے آپ کو پاکستان سے باہر سے پیسہ لا کے دے رہے ہیں تو پھر اس انڈسٹری پہ ٹیکس لگانے کی کوئی تک سمجھ نہیں آتی دوسری بات جیسے کہ میں نے پہلے عرض کی کہ اگر ٹیکس لگانا ہی ہے تو آپ زراد کے اوپر ٹیکس کیوں نہیں لگا رہے ہیں جو کہ 40% جو ہے یا نیرلی اتنی مجھے ظاہر ہے میں کوئی ٹیکس کا اتنا نہیں ہوں لیکن کافی زیادہ جو ہے وہ پسنٹیج جو ہے وہ زراد کانٹریبیٹ کرتی ہے تو اس پہ جو بڑے بڑے جگیزار یہاں پہ بیٹھے میں ہیں جو شگر مل مالکان جو بیٹھے میں ہیں ان کے اوپر ٹیکس کیوں نہیں لگایا جا رہا دوسری بات یہ کہ ٹیکس کلیکشن جو ہے جو آپ اپنے 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 بندہ لا کے یہاں پہ بٹھایا جو اس کو آپ نے بڑے بلند و بانگ دعوے کیے کہ یہ جو ہے پوری نظام بدل دے گا اس نے پھر ایک سال کے اندر ہی استیفہ دے دیا ٹیک ہے تو آپ کو اپنے دیکھنا پڑے گا کہ اگر کوئی ایک گروئنگ جو ایک انڈسٹری ہے تو وہ کیوں گروہ کر رہی ہے وہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر اس انڈسٹری میں لوگ آ رہے ہیں تو وہ ان سارے بینیفٹس کو دیکھ کر آ رہے ہیں اگر آپ وہ سارے بینیفٹس واپس لے لیں گے تو وہ فورٹی پیسنٹ پر گروہ نہیں کرے گی وہ فورٹ پیسنٹ پر بھی گروہ نہیں کرے گی اچھا آپ نے گروہ کی بات کی جب آپ نے یہ ساست بتایا کہ پینڈیمک کے ٹائم میں یہ گروہ اتنی تھی فورٹی پرسنٹ تو کیا پینڈیمک کی وجہ سے یہ گروہ بڑی کیونکہ سب لوگ اپنے گھروں کو محدود ہو کر رہ گئے اور اگر حالات انشاءاللہ بہتر ہوتے ہیں لوگ اپنا کاروبار پہلے کی طرح جاری رکھ پائیں گے تو کیا اس گروہ پہ کوئی فرق پڑے گا جی نہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس گروہ پہ کوئی فرق پڑے گا کیونکہ بہت زیادہ جو ہیں وہ سسٹمز اور ساری چیزیں جو ہیں وہ آن لائن شفٹ ہو چکی ہیں اور there is no going back from آن لائن اور یہ آہستہ آہستہ می بھی اس کی گروہ سلو ہو جائے لیکن اس کی یہ بیکورٹ گروہ نہیں ہوگی یہ انشاءاللہ جو ہے انکریز ہی ہوگی می بھی اتنی جتنی ایکسپنینشل گروہ جو ہے وہ اس پیڑیڈ میں ہوئی ہے اتنی ایکسپنینشل نہ رہے لیکن جو ہے اس کی گروہ جاری رہے گی اس کی گروہ میں کم ہی نہیں آئے گی اچھا امران صاحب گروہ بڑھنی چاہیے اور آن لائن نظام بھی ہونا چاہیے ہر شہر میں لیکن ہمارے ہاں جو اکثریتی آبادی ہے انہیں موبائل استعمال کرنا تو آتا ہے لیکن وہ اس حد تک کہ وہ کلپس دیکھ لیں یوٹیوب پر یا وہ سوشل جو ویب سائٹس ہیں سوشل میڈیا کی انہیں استعمال کر لیں کمنٹس کر لیں لائک کر لیں ڈس لائک کر لیں یہ سب کچھ ہوتا ہے یہ جو آن لائن کاروبار ہیں اس کی طرف لوگوں کو راقب کرنے کے لیے اور اس کی تعلیم دینے کے لیے کیا حکومت کو آگے آنا چاہیے یا آپ لوگ بھی اس کے لیے کوئی اپنا رول پلے کر سکتے ہیں اور آپ کے ذہن میں کوئی ایسے آئیڈیاز ہیں جی بالکل میرے حال سے جو ہے گورنمنٹ اچھا کام کر رہی ہے اس بارے میں اور جو ہے وہ ٹیکنیکل تعلیم جو ہے وہ آن لائن دی جا رہی ہے اس جسٹ امیٹر آف می بھی ٹائم کہ لوگ جو ہے وہ ایک ٹپیکل ڈگری سے نکل کے جو ہے وہ سکل بیسٹ جو ہے ناللیج اس کی طرف آئیں گے اور آئی ٹنک بھی آر موست دے اور انشاءاللہ جو ابھی ظاہر ہے کہ ایڈوکیشن کا سارا سلسلہ جو ہے وہ کافی حد تک ڈسٹائب رہا ہے تو لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ آلٹرنیٹیوز کی طرف آلڈی سوچ رہے ہیں تو ابھی میں اگر آپ کو بتاؤں کہ آئی ٹی انڈسٹری کے اندر جو تعلیم ہے جیسے کہ اگر کوئی بندہ سوفٹر انجیننگ کر رہا ہے یا کوئی بندہ دیجنل مارکٹنگ سے ریلیٹڈ کوئی ڈگری کر رہا ہے تو وہ ویدن مطلب اسی ڈگری کے پیریڈ کے اندر ہی وہ اپنا کام بھی سٹارٹ کر رہا ہے تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی گروت اور بھی زیادہ ہوگی اور گورمنٹ اس کو سپورٹ کر رہی ہے لیکن ابھی یہ جو ایف بی آر کا ایم نوٹ شور کہ گورمنٹ اس آن بورڈ اور نوٹ کیونکہ ہمیں ابھی متعداد اطلاعات مل رہی ہیں کہ گورمنٹ نے اس بارے میں ایف بی آر کو کوئی جو ہے وہ ایف بی آر کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ ڈیسائیڈ ہم نے نہیں کرنا گورمنٹ نے کرنا اگر گورمنٹ ڈیسائیڈ کر دے گی تو ہم امیلیمنٹیشن کریں گے ابھی ان کو کوئی اس میں ریٹرن کوئی چیزیں کوئی آرڈرز نہیں ملے یہ تو بات حتمی ہے اثر یہ بتائے گا امران صاحب کہ یہاں آپ نے آن لائن ایڈوکیشن کی بات کی ہے آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہم دیکھتے ہیں سڑک پر جا با جا انسٹیٹوٹس موجود ہیں دو کمروں کے انسٹیٹوٹس تین کمروں کے انسٹیٹوٹس دو فلورز کے انسٹیٹوٹس لیکن وہ جو آثنتیسٹی ہے مطلب جس کے بارے میں کمل کہہ سکے کہ یہاں سے پڑھا ہوا جو نوجوان ہے خاتون یا مرد وہ کسی اور ملک کے آئی ٹی انڈسٹری سے پڑھا ہوا وہ اس کا مدد مقابل ہوگا ایسے انسٹیٹوٹس موجود نہیں ہیں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت تو سیکھ لیتے ہیں اور وہ بھی جو ٹوٹوریلز پڑھے ہوئے ہیں یوٹیوب پر یا دیگر ویب سائٹس ہیں وہاں سے وہ سیکھ کر اپنی مہارت میں اضافہ کرتے ہیں لیکن پاکستان میں پرائیوٹلی کوئی ادارے موجود نہیں ہیں کیا اگری کریں گے اس بات سے جی میں بالکل ہنڈر پرسنٹ آپ کی بات سے اگری کروں گا لیکن کیونکہ یہ آن لائن مارکٹنگ ہے آن لائن ساری آئی ٹی انڈسٹری ہے تو اس کو ضرورت بھی نہیں ہے کہ کوئی آف لائن یا کوئی کسی اس قسم کے ادارے بنے جہاں پہ جو ہے وہ آن لائن تعلیم دی جائے میں سمجھتا ہوں کہ اگر فرقیزمپل اگر کوئی بندہ جو ہے وہ بارہ لاکھ روپے یا چودہ لاکھ روپے لگا کے ایک کسی اچھی انیورسٹی سے علام زلیسی یا ای بی اے سے گریجویٹ کر رہا ہے یا فارس سے جو ہے وہ سوفٹر انجنرین کر رہا ہے تو وہ بہت کم پیسوں میں ہیں آئی وڈ سی کہ ہنڈرڈ ساؤزنڈ میں ایک لاکھ روپے کے اندر اگر وہ آن لائن کورسز جو کہ اویلیبل ہیں پوری دنیا کے لیے وہ اگر ان سے تعلیم حاصل کرے تو وہ اس کی ایک تو سپیڈ بھی بہت تیز ہوگی اور وہ بہت جلدی لرن کر کے اور وہ زیادہ جلدی مارکٹ میں آکے اپنی اپنی سیویسز کو سیل کرنا شن کر دے گا تو ہمیں ان دو کمروں کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کی ضرورت بھی نہیں ہیں کیونکہ ظاہر ہے جس بھی انڈسٹری کا کبھی بھی بھوم آتا ہے تو یہاں پہ پاکستان میں تو یہ رواج ہے کہ ہر انڈسٹری کو جو ہے ہر چیز کو منپلیٹ کیا جائے اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے تو اس طرح کی دو کمروں کے انسٹیٹیوٹس تو کھلے ہوئے ہیں لیکن بہت زیادہ جو ہے وہ ہیلپ فل نہیں ہے کیونکہ آن لائن اگر آپ نے سکل ڈیولپ کرنی ہے تو اس کا سب سے بیس طریقہ جا ہے وہ آن لائن ہی ہے اچھا آئی ٹی انڈسٹری کے گر بات کریں آئی ٹی ایکسپرٹس جتنے بھی پاکستان کے ہیں زیادہ تر میں اپنے خود بھی جاننے والوں سے بھی جب بات کرتا ہوں تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ وہ بیرون ملک جانے کو وہاں کام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں اور وہاں پر ان کے لئے فسیلٹیز بھی زیادہ ہیں سویڈن ہو گیا یعنی اگر میں سکنڈینیوین کنٹریز کی بات کروں یا حتیٰ کہ کینیڈا جہاں امیگریشن نسبتاً جو ہے وہ آسان ہے بقیہ ممالک کے تو وہاں آئی ٹی ایکسپرٹس کی ضرورت بھی ہے اور پاکستانی بھی یہی ترجیح دیتے ہیں کہ وہ یہاں سے جس طرح بھی تعلیم حاصل کرے ہیں آن لائن یا کسی ادارے سے وہ فوراں وہاں جانے کو ترجیح دیتے ہیں تو یہاں یہ مطلب کیا وجہ کیا ہے تو یہ ٹیکسیشن کا تو اچھلو معاملہ اب آیا ہے نا اس سے پہلے جو معاملات تھے کیا وجہ تھی کہ پاکستان میں رہنے اور یہاں کام کرنے سے زیادہ وہ ترجیح دیتے ہیں دوسرے ممالک پہ جانے میں آپ کو ارز کروں کہ یہ بھی جو آپ نے بتایا کہ جو ٹرنڈ ہے یہ ٹرنڈ بھی چینج ہو رہا ہے اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں پاکستان کے اندر اور یہاں پہ آ کے اپنی آئی ٹی کمپنیز کھول رہے ہیں اور میرے خیال سے یہ جسٹ ای میٹر آف ٹائم کے لوگ جو ہیں وہ باہر کو باہر جانے کو فرکزامپل اگر آپ کے پاس سائی ٹی سکل ہے تو میرے خیال سے آپ یہاں بیٹھ کے وہی نوکری اتنے ہی زیادہ پیسے جو ہیں وہ کما سکتے ہیں جتنے کے پیسے آپ وہاں جا کے کما سکتے ہیں تو ظاہر ہے اگر آپ ڈالرز میں ارننگ کر رہے ہیں تو آپ کی اگر آپ وہاں پہ ہیں تو آپ کا ایک سرٹل لائف ٹائل مینٹین ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ یہاں پہ ہیں تو وہ ظاہر ہے ہماری کرنسی جو ہے وہ اتنی سٹیبل نہیں ہے تو اگر ہم اتنی ڈالرز جو ہیں وہ پاکستانی کرنسی میں کنورٹ کرتے ہیں اور یہاں کے لائف ٹائل کو دیکھتے ہیں تو آپ ایک بہتر لائف ٹائل جو ہے وہ پاکستان میں رہ کے کر سکتے ہیں لیکن باہر جانے کی وجوہات جو ہیں وہ کچھ اور بھی ہیں کچھ سیکیورٹی ریزن بھی ہیں اور کچھ پولیٹیکل ریزن بھی ہیں جن میں بہت ساری چیزیں اور لوگوں کا اپنا ایک مینڈ سٹ بھی ہے لیکن میرے حیال سے آئیسا آئیسا چیزیں جو ہیں وہ چینج ہوتی جا رہی ہیں اور آئیٹی انڈسٹری کے ایکسپرٹس رہے ہیں ان کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آئندہ آنے والے چند سالوں میں وہ جو بھی پاکستان سے باہر گئے ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر واپس آ رہے ہیں اور جو جانے کا روزان بھی ہے وہ بھی کم ہو جائے گا انشاءالہ جائے ہم امید کرتے ہیں امران صاحب آپ ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں لیکن بریک کا وقت ہوئے پروگرام میں ناچہ میں بریک کے بعد حاضر ہوتا ہوں اور ڈیجنل پاکستان کے والے سے مزید باتشیت کرتے ہیں پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید ڈیجنل پاکستان کی راہ میں کیا کیا رکاوٹیں حائل ہیں یہ ایک لمبی بحث ہے لیکن پاکستان ابھی تک اس معاملے میں جو کوشش کر رہا ہے اس میں دوہزار انیس کی وہ کوشش ضرور ہمارے سامنے ہے جس میں وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے ڈیجنل پاکستان ویجن کا اجراح کیا افتتاح کیا لیکن اس کے بعد جیسے کہ میں پروگرام کی آغاز میں بھی بتا چکا ہوں کہ جو سربراہ تھیں اس پروگرام کی تانیا ادرس ان کو عودے سے جانا پڑا رخصت ہونا پڑا انہوں نے استیفہ دے دیا اور جو ایک ویجن تھا اس کو دھچکہ ضرور لگا اب پاکستان پیچھے ہے کہ فیرست میں ان موالک میں جو کہ دیجنل دنیا میں آگے ہیں اور پاکستان لیک کرتا ہے ابھی میری کچھ در پہلے ملک عمران ہے ان سے بات ہو رہی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ چاریس پرسنٹ سے یہ انڈسٹری گرو کر رہی ہے خاص طور پر نیمک یعنی کوویڈ نائنٹین کے دنوں میں بھی لیکن ایف بی آر کی طرف سے اس پر ٹیکس لگانے کی جو تجویز ہے اس کے وجہ سے اس کو کافی نقصان پہنچ سکتا ہے ان کا یہ اس میں موقع تھا یہ وہ انڈسٹری ہے جو نہ آپ سے ری بیٹ مانگتی ہے نہ آپ سے سستی بجلی مانگتی ہے نہ آپ سے اور کسی طرح کے کوئی فوائد طلب کرتی ہے باقی انڈسٹریز کی نسبت تو اس پر ٹیکس لگانے کی کوئی وجہ کوئی تک سمجھ میں نہیں آتی اور اس فیصلے سے اس انڈسٹری کو نقصان ہوگا پھر ان سے بات ہوئی کہ یہاں جو اس کا فیوچر ہے مستقبل ہے اس انڈسٹری کا وہ کیا ہے آئیٹی انڈسٹری کا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کا انشاءاللہ جو مستقبل ہے وہ بڑا تابناک ہے اور خاص طور پر جو بیرون ممالک کے لوگ ہیں وہ پریفر کرتے ہیں ترجیح دیتے ہیں پاکستان کی فریلانسرز کو کیونکہ یہاں کے جو فریلانسرز ہیں وہ کالٹی کام کرتے ہیں اور یہ نہیں ہے کہ ان کی کاسٹ کم ہو پاکستان کی کاسٹ جو ہے وہ فریلانسرز کی وہ کم نہیں ہے بنگلہ دیش کے خاص طور پر مقابلے میں جہاں پر کافی کم قیمت میں بھی کرتے ہیں آخر فریلانسرز لیکن پھر بھی ان کا کام پسند آتا ہے کیونکہ یہاں پر کالٹی ورک ہے کالٹی کا کام ہوتا ہے اب دوسرے ممالک کے ساتھ کمپیریزن اگر کیا جائے موازنہ کیا جائے تو پاکستان کو لیکن پھر بھی ابھی بہت سا کام کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر جنوبی کوریا کی میں مثال دوں گا کہ جنوبی کوریا کی حکومت نے ٹیجٹل کرنسی جو بٹکوائن ہے جس کا ریٹ دن بہ دن بڑھتا ہی جا رہا ہے ساٹھ ہزار ڈالر سے یہ تجاوز بھی کر چکا ہے بائی دوئے میں بتاؤں آپ کو تو اگلے سال سے اس پر ٹیکس کے نفاس کا اعلان کر دیا یہ پہلا ملک ہے جو کہ بٹکوائن پر ٹیکس لگانے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ٹیجٹل کرنسی کو لے کر بھی جو ممالک ہیں وہ کس قدر سنجیدہ ہیں اور جنوبی کوریا کی حکومت اس سے کتنا ریوینیو کمائے کی انڈونیشیا کی بھی میں اس کے ساتھ جنوبی کوریا کے بعد بات کروں گا انڈونیشیا کے بارے میں تانیہ ادرس نے بھی اپنے جو افتتائی خطاب تھا جب انہیں سربراہ مقرر کیا گیا تھا تو انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ یہاں پر کتنا آگے ہے انڈونیشیا اور سرماکاری جو ہے پانچ ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے ڈیجٹل ایکانومی کی انہوں نے مثال دی لیکن پاکستان جیسا ملک ابھی تک ڈیجٹل ایکانومی میں بہت پیچھے ہے دو ارب ڈالر تقریباً یہاں کمائی کیا جا رہی ہے اور بھارت جو ہے وہاں دو سو ارب ڈالر جو ہے اس کا ریوینیو ہے تو اتنا فرق ہے ہمساہ ملک کے ساتھ ہمارا حالانکہ ہم کسی طور بھی ان سے پیچھے نہیں ہیں ذہانت میں قابلیت میں کارکردگی میں یہاں کے نوجوان یہاں کی آبادی پیچھے نہیں ہیں بھارت سے لیکن پھر بھی یہ کمائی کے معاملے میں پیچھے کیوں ہیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے اور یہ حکومت کو سوچنا ہوں گا خاص طور پر اس حکومت کو جو ابھی دھائی سال کی جو ان کی کارکردگی ہے اس میں ان کا سارا زور اس بات پر ہے کہ فلان کو اگر افتار ہونا چاہیے فلان کو اندر ہونا چاہیے فلان جو ہے وہ چور ہے فلان وہ ڈاکو ہے پھر ایک خیلی اب ان چیزوں سے باہر نکل کر ملک کی جو کارکردگی ہے ملک کی صلاحیتیں جو ان لوگوں کی ہیں ان کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے انڈسٹریز پر کام کرنے کی ضرورت ہے ان اداروں پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر ٹیلنٹ تو موجود ہے لیکن ڈائریکشن نہیں ہے ان کو رہنمائی نہیں ملتی ہے اور رہنمائی جب حاصل ہو تو پاکستان کسی بھی ملک کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے اور ماضی میں ہم نے ایسی مثالیں قائم کی بھی ہوئی ہیں اب جو آج کا پاکستان ہے اس میں اگر بیس سال کی پلاننگ ہم ابھی سے کریں گے تو وہی ہم چیلنجز سے نمد آزما ہو سکیں گے اور دنیا کا مقابلہ کر سکیں گے لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کی ترجیحات جو ذمہ داران ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں جو عہدے رکھتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں جو وزارتوں پر فائز ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں ان کی شاید ترجیحات کچھ اور ہیں ترجیح ملک ہونا چاہیے ترجیح ملک کی ترقی ہونا چاہیے ترجیح جو ہے وہ عوام الناس کی ترقی ہونی چاہیے سینیٹر میاں عطیق صاحب موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں سینیٹر صاحب پہلے تو مجھے یہ بتائے گا ہم ڈجیٹل پاکستان کی جو کہ بات کر رہے ہیں آپ اپنے نام کے ساتھ ڈجیٹل کی وضاحت تو کیجئے گا بڑا اچھا آپ نے سوال پوچھا ہے بھائی ایکچلی میں یہ جب کرونا آیا لاسٹ یئر تو سب کے پاس آکشن تھی کہ کیا وہ پاکجی کھیلتے ہیں یا نیٹ فلیکس پہ بیٹھ کر اور کوئی بھی سیرے ہیں یا جیسے وزیر اعظم صاحب وزیر اعظم صاحب نے کہا یوٹیوب پہ بیٹھ کر اردگل دیکھتے ہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اچھا میں میں نے ڈیجیٹل ورڈ کو سرچ کیا جو ڈیجیٹلائزیشن جن جن ملکوں میں ہو چکی ہے ان کو پڑھا what actually the ڈیجیٹلائزیشن is what are the components of ڈیجیٹل ورڈ and ڈیجیٹلائزیشن ان سب کو پڑھا پھر اس کے بعد میں نے یہ ریالائز کیا کہ ہمارا تین مہینے سے سینٹ کا اجلاس نہیں ہوا تھا دو مہینے سے اور کرونا تھا اور ابھی کوئی پتا نہیں تھا کہ کب ہوگا then i started moving around and میں نے پاکستان کی سینٹ کا پہلا زوم اجلاس کروایا چیئرمن صاحب نے حمد نہیں کی تو ہم نے ڈپٹی چیئرمن کو راضی کیا and there were 37 senators who were present there اور ہم نے سینٹ کی بیلڈنگ میں بیٹھ کر وہ والا اجلاس کر آیا لوگ اپنے اپنے گھروں میں تھے کوئی گلوچستان میں کوئی سندھ میں کوئی کہیں اس کے بعد پھر میں نے first digital ہم نے جو اپنا یہ parliamentarian سمٹ کرائی چودہ اگست پہ پاکستان کے تمام parliamentarian کو اکٹھا کیا on zoom link digitally پھر میں نے دنیا کا پہلا digital senator show شروع کیا کہ میں اپنے جتنے parliamentarian ہیں ان کو یہ awareness دلاؤں کہ digital world میں digitalization میں کتنی ضرورت ہے آج technology کو آگے سمجھنے کی اور دوسرا جب تک ہمارے parliamentarian اس کی value کو نہیں سمجھیں گے تب تک وہ اس کے بارے میں نہیں کر سکیں گے سر legislation تو اور بات کرتے ہیں قطع کلامی ہوگی اس کے لئے معذرت لیکن legislation میں تو جہاں جہاں legislation کی ضرورت ہے اس طرف اس طرف بھی parliamentarian نہیں آتے ہیں یہ reluctant کیوں ہوتے ہیں خاص طور پر جیسے کہ آپ نے convince کرنے کوشش کہ آپ نے chairman صاحب کی مثال دی وہ نہیں تھے آمادہ لیکن deputy chairman صاحب سے آپ نے بات کر کے ان کو آمادہ کیا یہ reluctant کیوں ہوتے ہیں there is a reason بھائی بہت سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے ہے کہ ہمارے parliamentarians کو یہ لگتا ہے کہ وہ اگر آپ جیسے جو program ہیں جو یہ ٹی وی کے shows ہیں جو electronic media پر ہیں جو ہمارے normal کسی طرح کے بھی اگر وہ اس میں ہے کوئی ان سے سوال نہیں کر سکتا لیکن اگر وہ digital world میں آتے ہیں تو کوئی چیز digital world میں چھپی نہیں رہ سکتی اسی طرح میں نے تمام apps کو پڑا اور اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ دنیا میں بہت سے لوگوں نے جو ترقی کی ہے وہ virtualization پر digital currency پر digitalization پر ہے then i started moving کہ ہمارے ملک میں جس طرح سے بچوں کو آئی ٹی کے سیکٹر سے روکا گیا especially آئی ٹاکنگ آئی ٹی ورڈ انیس سو نوے میں اور ہمارا نیکس ڈور جو ہمسایہ ہے کہلو اب جیسا بھی ہے بارحال وہ سپر پاور بن گیا چونکہ انہوں نے آئی ٹی ورڈ میں دنیا میں نام پیدا کیا آج ان کا بچہ جو پچھلے تیس سالوں میں پڑا ہے وہ دنیا کی ہر آئی ٹی کمپنی میں انڈینز کا بیٹھا ہوا ہے پاکستانی بہت کم ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے وہ کام نہیں کیا جو انڈینز نے کیا آج میں یہ جو ڈیجیٹل ورڈ ہے ڈیجیٹل ورڈ کا جو ایک ابھی جو سنیاریو ڈیولپڈ ہوا ہے پوری دنیا میں اگر ہم اپنے بچوں کو بلخصوص اکسٹھ پرسنٹ نوجوان پاکستان کے جس میں آدھے سے زیادہ وہ بچیاں ہیں جو بچاری گھروں میں بیٹھی ہیں اور پڑے لکھے ہیں اور کرنے کو بہت کچھ ہے لیکن وہ نہیں جا سکتے اگر وہ اپنی ڈیجیٹل ورڈ کے ساتھ اٹیچ ہوں تو ہزاروں ڈالر مہینے کے کما سکتے ہیں جن جگہوں کی مثال دے رہے ہیں وہاں سڑکیں نہیں ہیں روٹی نہیں ہیں وہاں گیس نہیں بجلی نہیں تو انٹرنیٹ وہاں کیسے پہنچے گا یہ تو حکومتوں کے کرنے کے کام ہے آپ کا ویجن بہت اچھا ہے لیکن جو ہماری تیرن گورمیٹ ہے جی جی سر بھائی گزارش سنیے چلے فور جی نہیں فائن جی نہیں سری جی تو ہے ہمارے یہاں سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ ایریاز میں جو ابھی تک ٹیلکوز کہتے ہیں اور بزید بہتر بڑھ رہا ہے یہ ٹکنالوجی جتنی سپیڈ سے بڑھ رہی ہے زیادہ سے زیادہ ایک سال میں آپ ہر جگہ پر دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے ایریاز میں یہ جو سیلولر نیٹورک پہلے جیسے ہوا کرتے تھے اسی طرح کہ اب سائبر نیٹورک آ رہے ہیں جو لگ جائیں گے جو کاؤں دھاتوں میں لگ سکتے ہیں بات صرف ریالائزیشن کی ہے ایک انڈرسٹینڈنگ کی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بچے ہمارے جن کا فیوچر خراب ہو رہا ہے اگر ہم نے ان سے کام لینا ہے اور وہ ہماری ملک کی سب سے بڑی سٹرنٹ ہے اب جیسے پچھلے سال بٹکوائن شروع ہوا تو اس وقت میں وہ تین ازار پینتیس سو چار ازار ڈالر پہ تھا لازٹ یئر ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے شروع میں کرونا آنے کے بعد وہ بڑھنے لگا آج وہ باسٹھ ہزار ڈالر پر ہے ان بچوں جن کو مائننگ آتی تھی ایف آئی اے نے روک دیا کس کا قصور ہے جب میں نے بلایا ایف آئی اے کو ایف آئی اے نے کہا ہم نے کسی کو مائننگ سے نہیں روک جب میں نے سٹیٹ بینک کو بلایا اور کہا کہ کیوں آپ دیجیٹل کرنسی جو ہے کرپٹو کرنسی اس سے کیوں مخالفت کرتے ہیں آپ نے کیوں بین کیا انہوں نے پارلیمنٹ کی میٹنگ میں بیٹھ کر ہمارے اس کی اپنا جو سٹینڈنگ کمیٹی آف فائننس ہے اس میں بیٹھ کر سٹیٹمنٹ دی کہ سٹیٹ بینک نے کرنسی کو بین نہیں کیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ہمارے ملک میں ایک بھی کرپٹو ایک چینج نہیں ہے ہم دنیا کی واحد وہ بدقسمت قوم ہے کہ ہمارے لیڈران نالائک ہیں انپرد ہیں کسی چیز کو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں عام لوگوں کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتے ہیں صرف اور صرف اپنا پیٹ بھرتے ہیں نام کسی پارٹی کا کہ آپ لے لیں سب ایسے لوگ ہیں اس لیے میں نے ان کے خلاف کے علم بلند کیا ہے اور میں ساری دنیا کو جو ہمارے دنیا میں آئیٹی ماسٹرز بیٹھے میں ہیں ان کو آن بورڈ کرنا چاہتے آپ کے اس جہاد پر ہم آپ کو بیسٹ آف لگ کہتے ہیں بہت شکریہ دیجنل سینیٹر میاں آتیق صاحب بات کرنے کے لیے ایک شیئر سے اختتام کروں آج کے پروگرام کا اٹشر نہ ہوگا پھر کبھی دوروں کے زمانہ چال قیامت کی چل گیا اللہ حافظ